موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیکس اور عبام کے ساتھ میں ہوں فضل ایوبی ناظرین حکومتی ٹیکس حدف پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کا اہب بی آر اس کو پورا کر پائے گا یا ہر سال کی طرح خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا کیا اہب بی آر کی کارگردگی تسلی بخش ہے کیونکہ حکومت نے اہب بی آر کو چھاپوں سے بینک اٹیجمنٹ سے خوف و راز پھیلانے سے منع کیا ہوا ہے ہوگا کیا اس پر بات کرنے کے لیے آج ماسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں سوہل مطیب بابری صاحب آپ ٹیکس مہر امور ہیں اور ما شاء اللہ پوری عمر ٹیکس کے نظام میں ہی گزر گئی ہے ان کے ساتھ موجود ہیں ہار ستیق صاحب لاورچ امبر آف کامبرس کے ایکٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں اور بہت ایکٹیو ٹاجر ہیں ہر طرف جو نظر آتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں مامو نسار صاحب آپ ایڈووکیٹ بھی ہیں اور ٹیکس مہر امور بھی ہیں ناظرین سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں مائرین سوال سے کیا کہتے ہیں ان کی رائے جانتے ہیں جو حکومت کی پولیسیز ہیں وہ بہت ٹف ہیں بہت سکت ہیں جیسے تاجروں کی لاس ویک ہڑتالیں اور سٹرائکس اور جیسے انہوں نے شرائط رکھی اور حکومت نے اس کو پورا بھی کیا ہے کچھ معاملات میں اگری کیا ہے کچھ میں نہیں بھی کیا ابھی ریسنٹلی انہوں نے تھری پرسنٹ فردر ٹیکس جو کہ آپ سیل کے اوپر چارج کرتے تھے وہ بھی حکومت نے ایمپورٹر کے لیے پورٹ سے چارج کرنا چرو کر دیا جو کہ بلکل غیر قانونی ہے اور جو غلط ہے ایپی آر کے جو ٹارگٹس ہیں ریوینیو کے اصول کے لیے وہ ان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تو اٹسلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کا ایک تو ایٹیچوڈ ٹیکس کولیکشن کی طرف نہیں ہے اور ٹیکس کولیکشن کا ان کا ایٹیچوڈ ہے وہ اس کو ڈسکراج کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو چیز ہمیں زیادہ زوری ہے وہ ہمیں آٹومیشن کی طرف جانا پڑے گا اور آٹومیشن میں بھی فانکشنل اور افیکٹیو جو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ اور ایوال کرنا پڑے گا تو باقی رہی بات کہ ٹیکس کولیکشن یہ ساروں کی ہماری اور ٹیکس پیئر کی بھی ذمہ داری ہے قوم کے لیے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو آئی ڈانٹ ٹینگ کہ قوم جو ہے وہ ترقی کا سکے گی پورے پاکستان میں جو بھی ٹرنوور ٹیکس پیئر کرتے ہیں دوہزار ٹونٹی کے لیے اس کا جو ریٹ ہے وہ ون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے تو گورنمنٹ کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس کی کولیکشن کے لیے ایڈ سورس جو ریٹ ہیں وہ بڑھا دیں چاہے وہ ایمپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو سپلائیز ہو کانٹیکٹس ہو کمیشن ہو جیسے بھی آپ کی ٹرنوورڈ ہیں پوز کے اوپر آپ ویڈورڈنگ ٹیکس ریٹس بڑھا دیں تو آپ کا بجٹ پورا ہو جائے گا اور ملک میں سنتوں کا جال بچھانے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور اگر ٹیکنالوجی آگئی اور آپ ایسی ٹیکنالوجی جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہو آپ کی مسنوات کی دنیا میں ڈیمانڈ ہو تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں لوکل ایکٹیوٹی آپ کی بڑے بزنس کی تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیکسیز کے ریمنیوز پورے ہو جائیں ایف بی آر کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانے سے پہلے ہمیں گورنمنٹ پر سوال اٹھانا پڑے گا گورنمنٹ کی پالیسز چینج ہو رہی ہیں کبھی وہ پلس کر رہے ہیں کبھی وہ مائنس کر رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں ایف بی آر کا دپارمنٹ چینج کر رہے ہیں سارے صورتحال پر ایف بی آر پر question کرتے ہوگا تو ہمیں یہ چیز بہتے زنظر رکھنی پڑے گی کہ ایف بی آر بھی ایک دپارمنٹ ہے جو کہ انڈر آرہ گورنمنٹ کے یہ questions ہوتے رہیں گے جب آپ ایک system کو بلکل straight اور اس میں سے آپ کوئی loophole نہیں رکھیں گے کہ بڑا چھوٹا ہر آدمی ہر بیورو کریٹ ہر سیاستدان ہر منیسٹر اس پائپلائن سے گزرے گا اس کو اس جگہ سے پیورفائی ہونا پڑے گا اسے اس قوم کے لئے ملک کے لئے کوئی چیز دینی پڑے گی پھر آپ خود با خود ایف بی آر کو چھوڑ کے آپ تمام ڈپارمنٹس میں آپ کو پرفارمنس نظر آئے گی باتوں کی حد تک نہیں reality اس کی ہر صحیح صاحب آپ ماشاء اللہ بہت active ہیں تاجروں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایف بی آر کا اس سال کا جو رویہ ہے تاجروں سے کیونکہ آپ کے احتجاج بھی ہوتے رہے پیچھے آپ کو مذاقرات بھی ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس حدف حکومت کا جو ہے اس دفعہ پورا ہو پائے گا یا ہر سال کی طرح پھر خسارے میں جائیں گے بہت شکریہ حضل صاحب آپ نے مجھے مدعو کیا اللہ پر شائع کا موقع دیا اگر سٹریڈ آنسر مجھ سے چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو پہلا میرا جواب ہے کہ یہ حدف نہیں پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے realistic figure نہیں ہے جس طرح کے معاشی حالات ہے جس طرح کے کرانچ سے ہم گزر رہے ہیں recession کا دور ہے آپ ایسا حدف مقرر کر لیتے ہیں میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حکومت تو ہی policyوں کی نفی کرنا چاہتا ہوں میں قطن طور پر نفی نہیں کرنا چاہتا بزنس ایکٹیویٹی نہ ہونے کے وجہ سے بزنس ایکٹیویٹی دیکھیں نا جب تک circulation نہیں نہ ہوتی کسی بھی economy میں recession کا شکار رہتی ہے تو آپ وہ حدف پورا کری نہیں سکتے ہیں میں بڑا optimistic ہوں کہ government policies ہر چیز کو time ضرور لگتا ہے time لگے گا مگر ان کی policies ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ابھی تک ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ return اب آپ جمع کرانی ہے تو اس کے بعد تجاج ہوتا ہے تجاج کے بعد نیا معاہدہ سامنے آتا ہے نئے معاہدے کے بعد ابھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے پرشنٹ لوگوں نے اپنی return جمع کرائی ہے جب ہی تو 16 لاکھ بندوں کے آئی ہے ابھی پچھلے سال کے 26 لاکھ فگر وہ بھی نہیں پوری ہو پا رہی وہ بھی میری بات ہے کبھی دیکھیں return کہ آپ ratio سے دیکھ لیں کہ لوگ ابھی تک ڈرے میں ہیں لوگ return نہیں جمع کر آ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ حدف پورا ہو سکتا ہے FBR کو اثر ہے نو اپنی policy کو دیکھنے کی ضرورت ہے government کو چاہیے کہ FBR اور تاجروں کے درمیان جو deadlock کی صورت تھی جو ایک معاہدے کی صورت میں سامنے آئی ہے مگر اس معاہدے میں بھی کافی سکم ہے اس کو بھی دیکھا جانے سے حرس بھائی اس سال حکومت نے کوئی نیا ٹیکس تو لگایا نہیں ہے ویسے سی این ایسی کے جو شرط تھی وہ بھی حکومت نے واپس جنوری تک لے لی ہے اس کے باوجود بھی اب جو تاجر حضرات ہیں اب بھی خوف کی فضاء میں ہیں دیکھیں تاجروں کو نا اعتماد کی کمی ہے ایک ایس تاجر نا مجھے ابھی تک ان پر یقین نہیں ہے یقین کی فضاء یہ قائم نہیں کرتے کبھی چھاپے مار گئے ہیں اگلے دن آرڈیننس آتا ہے کہ چھاپے نہیں مارے جائیں گے مگر پھر دوبارہ سے کوئی ایسی ضرور ایسی وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ قدم پیچھے جاتے ہیں پھر چار قدم آگے بڑھاتے ہیں ایک قدم پیچھے جاتے ہیں چار قدم آگے بڑھاتے ہیں اور تاجر کو دیوار کے ساتھ لگاتے جا رہے ہیں اور تاجروں کو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور یہ جو آپ نے شرط کی سینہ نے اسی کی بات کی ہے یہ بھی ابھی موخر کی گئی ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا اور ہم نہیں سمجھتے ٹریڈ باڈیز کے یہ ختم ہوگی اور اس کے اوپر گارمنٹ کو کوئی نئی چیز سوچنی پڑے گی تاجروں کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے گی اور اس کو ایسن طریقے سے حل کرنا پڑے گا نہیں تو یہ جو جمعود تاری ہوا بنا یہ برقرار رہے گا معامل سار صاحب حکومت نے جو یہ ٹارگٹ بنایا تھا پانچ سار پانچ سو پچاس سار بر روپے کا یہ صرف جو اس کی فیگر تھی نا یہ ایم اف کی ان کے کہنے پہ یہ فیگر انہوں رکھی تھی گرونڈ اور لیلٹی اس کو دیکھتے ہوئے نہیں ان کے شراط کو پورا کرتے ہوئے تو آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ اس دفعہ تو آپ کا سسٹم بھی حبیار بھی بالکل چپ چاپ بیٹھا ہے آپ کے ٹیکس والے بھی چپ چاپ بیٹھے ہیں ٹیکس باہر بھی چپ چاپ بیٹھیں ہیں تو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ مدھو کرنے کا شو میں میں ٹارگٹ کے پوائنٹ سے جو آپ کا سوال تھا ادھر سے لے کے چلوں گا ٹارگٹ تو لوجیکلی لگ یہی رہا تھا ٹارگٹ انہوں نے انکریز کرنا ہے اس کو انفلیٹ کرنا ہے اللوجیکلی یا لوجیکلی آئی ایم ایف کا پریشر ہمیں اس لیے بھی برداشت کرنا پڑا کہ ہمیں کہیں اور سے سپورٹ نہیں ملی دوسری بات یہ ہے کہ جو کلیکشن بھائی نے میرے بات کی کہ کلیکشن ہے جنرلی جو انکم ٹیکس کلیکشن ہے اس سے تو کلیکشن ہوتی یا ڈیمانڈز جو آؤٹسٹینڈنگ ایریئرز ہیں ان سے ہوتی بھی نظر نہیں کیونکہ آپ کی والی بات جو انہوں نے جو دوسرے ویس تھے اور مینز تھے وہ ختم کر دیئے وہ طریقے یہی تھے کہ پریشرائز کرتے تھے لوگوں کو بینک اٹیچ کر دیتے تھے نوٹسز چھاپے سیکشن تھرٹی ایٹ آڈٹس ون سیونٹی سیون آڈٹس اب مسئلہ یہ ہے کہ سر کیا تو ٹارگٹ پورا ہوگا زہدی صاحب ہر کارٹر کے بعد ایک ٹوئٹ کرتے ہیں اور وہ ٹوئٹ میں نائنٹی پرسنٹ ٹارگٹ اچھیب ہوا ہوتا ہے تو وہ سوال یہ ہے کہ ٹارگٹ پورا کہاں سے ہو رہا ہے پورا یہاں سے ہو رہا ہے سر کہ یہ لوگ جو ہیں نون فائلرز کے ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ پہ تہاشہ بڑھا دی ہے جس کی وجہ سے جو ایڈڈ ڈیس اڈوانٹیج ہوا بزنس کمیونٹی کو وہ یہ ہوا کہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ٹھیک ہے جو لوجیکل کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھی وہ بڑھ گئی اس کے بعد ایک سب سے بڑا جو طوفان ٹوٹا ہماری اکانومی پہ وہ یہ تھا کہ سین آئی سی کی ریکوائرمنٹ کو لے کہ ایک دم ایک ایسی ہوا پھلا دی گئی اس کو آویئرنس دینے کے بجائے اس کو سمجھائے کے بجائے ایک سال کا ایک ٹارگٹ دیتے ان کو ایڈوکیٹ کرتے کوٹرلی ایڈوکیشن ہوتی اگر آپ ہیلمٹ کی شرط جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں ہیلمٹ فری دے سکتے ہیں لوگوں کو یہاں دے سکتے ہیں پہنا سکتے ہیں رکشوں کے پیچھے چھاپ سکتے ہیں کہ ایڈوکیٹ پہنائے جا رہے ہیں ٹرافک پولیس کے تو پھر ایک سائز اور کسٹمز اور ایف بی آر کی فورس کھڑے ہو کے ایڈوکیٹ کرتی لوگوں کو کہ بھائی آپ کی ریٹرن فائل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آپ کے نام پہ کیا احساس جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کی اشناکتی کارٹ سے لنک ہوئی ہوئی ہیں چیزیں ان کو ایک ٹیبلٹس دے دیتے ہیں یہ آپ کو بہت ویلیڈ سوال ہے تو اس میں ایڈوکیٹ کرنا سب سے پہلے ضروری تھا یہ جو میرے بھائی نے بات کی ان کا چیمبر سے تعلق ہے تاجران سے تعلق ہے یہ بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جس کو ہم ابھی تک نہیں سمجھ بارے ستر سال ہو گئے ہمارے ملک کو ہم لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے اس ڈیفیسٹ جس کو کانفیڈنس یا میں کہتا ہوں کہ ایک گیپ بیٹوین بیزنسمن اینڈی ایف بی آر وہ ہم کور ہی نہیں کر سکے تیسری بات یہ ہے بجائی ہے کہ یہ حل ہوتا یہ ڈیفیسٹ گیپ جو ہے کانفیڈنس ڈیفیسٹ یہ حل ہوتا اوپر سے ایک اور پہاڑ توڑ دیا گیا کہ پاکستان ریونیو آثورٹی بڑھائی جائے گی تو مجھے اس کے حالات کچھ نظر نہیں آرے حل ہوتے ہوئے حل کی طرف نہیں جاری سب وزیراعظم صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تو اس کو بدلنا وہ تو نظر آرہا بدلا جائے گا سب ری سٹرکچرنگ ایک حد تک بہت اچھی بات ہے ری سٹرکچرنگ کریں میں آپ کی طرف دوبارہ مامون صاحب آتا ہوں سوہل صاحب دونوں ساتھ ہوں ہماری جو اعتماد کی جو انہوں کا کمی ہے تاجر بھی اعتماد نہیں کرتے وہ اعتماد دلانے میں ناکام ہے آپ کیا سمجھ تاجروں کے اور احب بی آر کے درمیان جو اعتماد کا گعب ہے کون سا اس ایکشن ہے قانون کے جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اعتماد کو بھال کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوہ فیو صاحب کا شکریہ آپ نے شوہ میں بلائیا اور اتنی سیرہ سے گفتو سے مجھے مصطفید ہونا کا موقع ملا جسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کون سا اس ایکشن ہے یہ میرے بھائی بتائیں گے اگری بھی کریں گے کہ صاحب سے پہلے جو آپ نے کمیشنر صاحب کو ایک لا مدود اختیارات دے دی ہیں جی جی سیکشن ایک سو ستتر کے جی جی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہائے پروفائل کیس ہوتا ہے جو ایک جنون تقریبن ٹیکس دے رہا ہوتا ہے میں یہ دعوی نہیں کرتا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ ہنڈر پرسن ٹیکس دے رہے ہیں مطلب پر پروس ٹو دے رہے ہیں کونٹریبوشن تو کر رہے ہیں بہتر جو بندے کی زیادہ کونٹریبوشن تو ورڈ سیکس ہے اسی کی فائل کمیشن میں وہ آکے کرتا ہے اور اس کا ایک سو ستتر کارٹر ہو وہ بندہ پھر وہ اللہ مان ننفیز توبہ ہی کرتا رہتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کر دیا تھا کہ میں ٹیکس پیر بنا اور میں نے اتنی ریٹراند داہل کر دی اور اب مجھے یہ سارا بھوکترہ بھی پڑھ رہا ہے پول سرات مستقیم ایپ بی آر کا یہی ہے آڈٹ بس اور اس کو آپ خیال کریں اس کو آپ جو ڈسکریری پاور رہے ہیں ان کو کٹیل کریں جب آپ دو سو چودہ کے تاہیت سی کے تاہیتر لیتے ہیں اس کو کر لیں اس کو پیرامیٹرز بنا لیں بہتر بھی میں سرن ٹکس میں کر لیں آپ اس کے علاوہ آپ جو ڈسکریری پاور رہنگے یار اس کی فائل لے ایوب صاحب کی فائل لے اور اس کو اتنا ٹک لگا دو میک میں ان کو پیچھے لگا دو تو وہ جو ریس ہے آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ ہیں آپ کو بھی دوڑا دیں گے یا بند کرا دیں گے سراغو پتہ بھی ہے یہ ہمارے تاجر آتا ہوں کہتا ہے ہمارے کئی انڈسٹری بند ہو گئی ہیں کئی دوسرے ملکوں میں ہیں اس کو آپ اس دو دیکھیں دوسری باز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پینلٹی کا سیکشن ہے یہ آپ نے ریوینیو جنریٹ کرنے کا سوسٹ بنا دی ہے یا جرمانہ وصول کرنے کا جرمانہ اور پھر قانون میں لکھا شیل امپوز اب افسر کے پاس جاتے ہیں انہوں کے ایسا کہی قانون میں لکھا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس میں لکھا ہے شیل امپوز فورٹی تھاؤزن شیل امپوز ہنڈر تھاؤزن تو میں تو میرے پاس حالانکہ اگر آپ اس کومنٹ شیل کی جیسا میں کر دے اور افسر بیٹھا ہو میں آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہے میرے جنرل کا آدھا ہو گیا تو آپ کے ہو جائے گا کہ میں میں ڈسکریشن اپنے ایویل کر رہا ہوں وہ قانون نے اس کے ہاتھ باندھی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں آڈرٹ کار ہی نہیں سکتا آپ کا جو کہنا یہ ہے جو پلنٹیز کے جو سیکشن ہے جو وہ ختم ہونے چاہیے یہ خوف پلنٹیز کا وہ ختم ہونا چاہیے جو آڈرٹ کا نظام ہے وہ ختم ہونا چاہیے جو اس کا تریکہ کاروازی ہے جو کمیسر شیل ستتا کے تاہ تو ایک لاکھ ٹیکس لما کرا دیں اور یہ میری ٹیکس کی لیابلیٹی تو چھے ہزار پانچ سور پہے بنتی ہے تو ایک لاکھ رو پہ پنٹیز لے آدم حالانکہ ہماری کوٹس نے ہائی کوٹس نے بھی سپرم کوٹس نے بھی کہ جو پینلٹیز ہیں دے کینور بھی میٹس سورس اور جنریٹنگ در ریوینیو اور ٹوانٹی تری سیکشن ہے پلنٹیز کے بھی ٹوانٹی تری سیکشن اور سر ایٹ ٹائمز کہتا ہے آپ کے ڈائیزار پہے پاٹ دے ہی ملک میں نہیں تھا وہ کہتا ہے کمپیوٹر پہ انٹری ڈالو اور اس کو بطلہ چلاندہ آئے بھی نہیں وہ آپ ایپ بی آر کی جو ہم کارگردی کی بات کرتے ہیں دو سو چودہ ڈی کے آج بے ساڑھے آٹھ لاکھ کیس التوا کا شکار ہے اور پینٹنگ پڑے ہیں دو سو چودہ ڈی ختم ہو چکا ہے اس کے باوجود آج پھر ہم اسی طرف ڈگر پہ ہیں ہم اسی جگہ کھڑے ہیں اور ابھی تک ایپ بی آر تمام کیسوں کو انٹی میٹ بھی نہیں ٹوٹائل کر پایا کہ جتنے کیسے ہیں میرا کیس ہے دو سو چودہ ڈی کا تو انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کا بھی کیس پینٹنگ ہے ان کو کام تھا ان کو کام تھا کہ مجھے پتاتا ہے آپ کا یہ کیس ہے اس کو آپ جو بھی آپ کا بانتا ہے مجھے تو پتا ہے آپ آئیرس پہ بھیج دیتے ہیں لاؤ میں پرویر موجود ہے کہ آئیرس کا نوٹرس آپ نے جردہ کریکٹ ہے لیکن آپ نے پر مانیل سرس جاتا کہ وہ مانیلی میرے پہنچا ہے یا میرے دار میں پہنچا میں اب ایمیل نہیں کھولا میں نے آئیرس نہیں کھولا بعد میں بجے لگتا ہے کہ آرڈٹ کا نوٹر سپیکٹر صاحب آ جاتے جنب آپ کا اصلان بن گے جس کو ہمیں ریشنلائز کرنا ہے ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی کو ریلائز کرنا ہے یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے یہ کانون لکھا ہے کانون کو آپ دیکھیں امپلیمنٹ کیسے نہ کر سکتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی کانون میں تضاد ہے ٹیکس بیس کو بڑھانے میں کوئی کانون میں تضاد ہے یا ٹیکس پالیسوں کو فقدان ہے ٹیکس پالیسیوں کو فقدان ہے ابھی جیسے آپ نے بتایا انہوں نے بھی بات کی میں بھی یہ بات کروں گا اور دوسرے بھائی نے بھی یہ بات کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں ان پر بلکل اعتماد نہیں کرتا ہے تاجر بھی اور کوئی بھی ٹیکس پہ ہے ٹیک ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی یہ بات کر کے پالیسی کر کے وٹراؤ کر لیتے ہیں فوراں نظر بیک آؤٹ کر لیتے ہیں میں آگے جو بھی بات کہتا ہوں کہ جناب یہ معاملہ اس طرح ہے وہ آپ کو کر کے بھیج دیتے ہیں کمیشنر آپ کو سیڈیس کر کے بھیج دے گا میں باہر آتا ہوں کمیشنر کہتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں کیوں نہیں چھوڑنا بھائی میں کہہ کر ریٹھا ہوں آپ کو ریٹران دے گی میں ٹیکس دیتا ہوں اس لئے گناہ کرتا ہوں بس یہ بات ہے پہر ساتھیک صاحب پورے سال میں اس سال میں ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیکھا ہم نے کوئی بینک اٹیش نہیں ہوا اپ بی آر نے کوئی بینک اٹیش نہیں کیا کسی کو چھاپے نہیں مارے جو بھی مذاکرات تاجروں سے ہوئے جو بھی تاجروں کے ڈیمانڈ تھی وہ بھی اپ بی آر نے اور حکومت نے قبول کی اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں جو تاجر حضرات ہیں ٹیکس نیٹر میں اس سال آئیں گے یا نہیں لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں ناظرین چھوڑا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا